دو چار مولانا آ جائے اوہ اسلام خطرے میں سب مسلمان جاگ جائے گا بھلا مسلمان خطرے میں موڈی جی لوٹ لیا اس بار تو بربادے کر دے گا موڈی بس دیکھیں سب مسلمان چلا ہے اس مسلمان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ برباد نہیں کر رہا تم سوئے ہوئے رہے ستر سالوں سے موڈی جی جھوڑ کے اٹھا رہے ہیں اٹھ جاگ جائے مسلمان صویرہ ہوا دور سارے جہاں سے اندھیرہ ہوا یہ تو موڈی جی کر رہے ہیں اگر سرکار موڈی جی کی نہ ہوتی ذرا مسلمان پوچھے دو ہزار تیرہ میں مانموان سنگھ نے سنسودن کیا تھا سڑک پہ آپ بھی تو تھے تیرہ میں بہت سارے پترکار تیرہ میں تھے کوئی ویڈیو چلا کیا کوئی اندولن ہوا کا کوئی ویرود ہوا کیا اس سے پہلے سنسودن اس سے پہلے سنسودن اس سے پہلے سنسودن یہ موڈی جی ویرود کیا اس کا مطلب جب مسلمان کا نام آتا ہے تو میں پھر اپنے باپ کا بھی نہیں سنتا ہوں کسی کا نہیں سنتا ہوں ریزوی ریزوی کو شیعہ وقبوٹ کا چیرمن آزم صاحب نے بنایا تھا سماجوادی پارٹی کے زمانے میں وہ تھا بعد میں وہ بھاجپا میں بن گیا بعد میں وہ پھر انہاللہ ہو گیا ٹھیک ہے ربانہ ہو گیا یہاں سے اور وسیم ریزوی سے وہ تیاغی بن گیا سب کچھ ہو گیا اور آزم خان کی تقریر کو مسلمان سنتا تھا اور کہتا تھا یہ رہبر آزم اور میرا مسیحہ اور میرا فلاں ہے آج وہ مسیحہ جیل کاٹ رہا ہے اس پر الزام بکری مڑگی چوری کا ہے اس پر الزام پروسیوں کی زمین کو ہڑپنے کا ہے اس پر الزام اینینی پروپٹی پر یونیورسیٹی بنانے کا ہے اس پر الزام وقت بھی پروپٹی پر گون کرنے کا ہے اگر یہ الزام سچ ہے تو آج بھی جاگنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ یہ الزام سچ ہونے کا مطلب ہے جسے ہم رہبر آزم قائد آزم قائد ملت نقیب ملت امین ملت انہ جانے مجاہد ملت وہ کتنا ملت کا ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں تمغہ دے دیتے ہیں خطاب دے دیتے ہیں وہ آدمی بعد میں جب ہمارے پاس خطیب ملت امین ملت مجاہد ملت ہے تو پھر مسلمان زلیل ملت کیا ہو ہے یہ سوال کس سے پوچھئے گا آپ کٹورہ ہمارے پاس کیا ہو ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کیا ہو ہے ہمارے پاس رنگنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ کیا ہو ہے کنڈو کمیشن کی ریپورٹ کیا ہو ہے یہ ساری ریپورٹوں کا پرندہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم بھارت میں دلیتوں اور آدیواسیوں سے بھی پیچھے لائن میں کھڑے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی سمپتی بھی ہے تو سمپتی کا دعویٰ کرنے والے کیا تو پیٹائی ہو یا اگر ہمیں بھرتی ہو مسلم علاقوں میں جائیے مصطفی آباد جائیے سلمپور جائیے جاپر آباد جائیے اوکھلا جائیے رمضان میں دیکھئے گا نقاب پہن کے ماشاءاللہ داری ٹوپی اور نقاب والی بھیگ مانگنے والوں کی بھیڑ کیوں بھئیہ کہاں سے آ گیا یہ بھیڑ آئی کہاں سے یا تو یہ آتنکوادی ہے پاکستانی ہے اور اگر بھارتی ہیں اور مسلمان ہیں تو اس کی فکر پہلے بھارت کے مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی اور مسلمانوں کے نام پر لاکھوں کڑوروں جمع کرنے والی ان تنظیموں کو کرنی چاہیے تھی اور ساری قوم کو بھکمنگا بنا کر رکھنے والا یہ تنظیم کا سرورہ اور یہ موڈی کا بیرود کریں گے کہ بل نے کہا بل آئے گا پاس ہو کر رہے گا اور جی پی سی کے ممبروں کو بضاپتہ راپت جائے گا انشاءاللہ ہمارا اور ہم اب یہاں چلائیں گے کہ بل اور سخت آئے ایک بار اور صدن میں ڈالو بل جی پی سی کے رپورٹ کے بعد پھر لو نیا بل جب تک یہ بل میں نہ گھوز جائے جا کے یہ سارے مسلمان لیڈر تب تک بل لاتے رہو کہ امیر شریعت ہو یا غریب شریعت ہو یا امیر طریقت ہو یا رہبر شریعت ہو یا رہبر اسلام ہو یا مجاہد اسلام یہ باپ دادا پر دادا ہی کیسے بنے گا بھائی صلاحیت اور اہلیت خاندان میں نہیں آتی ہے علم وراثت میں نہیں آتا علم تو حاصل کرنی کی چیز ہے کوئی بھی کسی کو پچھار سکتا ہے تو کیا بھارت میں مدنی خاندان کے علاوہ جمعیت چلانے کے اہلیت اور صلاحیت رکھنے والا کوئی نہیں ہے کیا پھر کیا مطلب ہے کہ پردادا سے لے کر آج چھکردادا تک لگاتار وہی قبضہ کیے ہوئے اس لئے کے وقت کی سمپتی قبضہ ہے سوال ہے اگر دوسرا آئے گا کیا پتہ وہ اس مال کو ادھر ٹرانسپر کر دے گا تو مال بچانے کے لئے اسلام کا سہارہ مال بچانے کے لئے اسلام کا سہارہ تو یہاں وقت بورڈ کی لوٹ ہے لوٹ سکو تو لوٹ لو کوئی مسجد قبضہ کر لیا کوئی مدرسہ قبضہ کر لیا کوئی ایل ٹائپ زمین قبضہ کر لیا کوئی ٹو سائیڈ کر لیا کوئی تھری سائیڈ کر لیا سب نے قبضہ کر لیا ان کا تو اوڈیٹ تک نہیں ہو پا رہا اپڈیٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز دوہزار تیس چوبیس کا آئے بھائی پوچھ لیجئے موہ کھول کے بھائی ایک ویڈیو تاں آئیں سنے ہوں گے آپ میم جو وائرل ہوتا ان سے پوچھے گا تو یہ کہیں وقت بورڈ کے جو حالات ہیں اور وقت بورڈ پچھلے پچھتر سالوں میں وقت بورڈ کی جو بھومی کا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ وقت بورڈ میں عامل چل پریورتن کی آوشکتہ ہے زبردست سنشودن کی ضرورت ہے تھی اور ابھی جو ایمنمنٹ ہوا ہے اس سے بھی ہم پوری طرح سے مطمئن ابھی نہیں ہیں مزید اور اس میں ضرورت ہے ایمنمنٹ کی آپ اور زیادہ چاہتے ہیں موڈی جی کے سات اور ایک قدم آگے ہیں اور آگے ہم اس سے دو قدم آگے بڑھ کر موڈی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ وقت بورڈ کو پوری طرح سے پاردرشی بنانے کے لیے وہ تمام انگل پر نظر دوڑانا پڑے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا تھا کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہونا چاہیے میں دلی میں کھڑا ہوں تو دلی کی بات کرلوں پورے بھارت کی بات کیا کروں گا ایک چاول نکال کر دیکھ سے لوگ نکال کے دیکھتے ہیں اور پورے دیکھ کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے تو میں دلی کے دلی کا چاول نکالتا ہوں مجھے لگتا ہے سمپتی کے معاملے میں دلی وقت بورڈ جو ہے اور راجوں سے زیادہ مضبوط ہے لیکن اس کے باوجود دلی راج وقت بورڈ کے کرمچاریوں کا تنخواہ امام کا تنخواہ موزن کا تنخواہ اور ان سے جڑے دوسرے جو ویبا وغیرے کو یہ دیتے تھے وظیفہ مہانہ وہ سب کچھ ٹھپ ہے لوٹ کا بازار گرم ہے صرف وقیل پر کئی کروڑ روپے وقت بورڈ نے خرچ کی ہیں صرف وقیل پر یعنی وقت بورڈ جو وقیل رکھتا ہے اس پر جو خرچ وقت بورڈ نے کیا ہے اس کا ون فورت خرچ بھی اس نے اپنے اسٹاب پر نہیں کیا ہے یہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے کہ وقت بورڈ جیسی تنظیم وقیل پر کیوں خرچ کر رہی ہے اہمہ مساجد کی تنقاہوں کے انکار کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچا ہے دلی کا نیوز بتا رہا ہوں دیلی وقت بورڈ کا دو ہزار اٹھارہ کے بعد تقروری پانے والے اہمہ کو تنخاہیں دینے سے انکار بورڈ کی لاکھوں کی آمدنی کا وقلہ پر خرچ بے درق استعمال ایڈوکٹ وجی شفیق نے بورڈ کے مواقف اور سی ای او کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اس پورے خبر کو آپ پڑھیں گے اور آج بھی ایک خبر چھپی ہے مسلمانوں کے لئے اگر بغ بورڈ بنایا گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین کا معاملہ شریعت کا معاملہ اس میں کوئی ایسا دھرکش یا پدہ دکاری بیٹھے ہیں لیکن کہ حقوق کا فیصلہ گہر دھنبالا کیسے کر سکتا ہے سوال یہ ہے یہ یہی مدہ اوائیسی صاحب کو بچائے گا یہی مدہ جمیت العلماء کو بچائے گا یہی مدہ وہ بھرشت چیئرمین کو بچا لے گا چونکہ مودی جی نے چالیس پوائنٹ جو اس میں رکھے ہیں چالیس سنشودھن ہے اس میں ایک سنشودھن یہ بھی ہے کہ وغ بورڈ میں اب نون مسلم بھی رہیں گے تو چلیے اس سنشودھن کو نکال دیجئے اور انشاءاللہ ملک سے میں وعدہ کرتا ہوں اس کو نکلوا دوں گا آپ اس کے ساتھ سمرتھن میں نہیں ہیں نہیں ہیں لیکن اب ان چالیسوہ میں بتائیے کیا ہے آپ نے ایک مدہ پکڑ لیا جب ٹرپل طلاق پر بل آیا تھا پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اب تین طلاق دے نہیں سکتے ہو تمام لوگوں نے کہا یار یہ کیسے ہوگا اسلام میں ایک آپشن دیا گیا ہے کبھی حالات ویسے ہوں تو طلاق کے ذریعے آپ رشتے کو ختم کر سکتے ہیں مودی سرکار نے تو بند کر دیا بین کر دیا طلاق بین کو پر چار جبکہ بل کیا تھا بل وہ تھا جس کو فقہ حنفی کو چھوڑ کر باقی تمام فقہ کے لوگ وہی مانتے یعنی انسٹین ٹریپل طلاق یعنی ایک سانس میں تین طلاق آپ نہیں دے سکتے ہیں ایک طلاق تو دے ہی سکتے ہیں وہ آج بھی لوگ دے رہے ہیں تین بولیں گے ایک سانس میں تو مودی سرکار نے کہا جہاں بولے گا تو تین وہیں تجھے لوں گا وہاں سے میں گھر سے چھین اور لے جاؤں گا وہاں کٹائی کر دوں گا تو یہ اچھی بات ہوئی نا جو کام مولانا کو کرنا تھا وہ مودی جی کر رہے ہیں تو اس کا سمرتر لیکن کتنا بیرود ہوا اسلام پہ خطرہ ایمان پہ خطرہ مسلمان پہ خطرہ سمبیدان پہ خطرہ خطرہ ہی خطرہ بتایا گیا مسلمانوں کو اور مسلمان کو خطرے میں ڈال گئے اور لوگ پھر سنسد بن کے نکل گئے ٹھیک اسی طرح وقت بور ترمیمی بل کے ساتھ بھی ہو رہا ایک پوائنٹ پکر لیا نون مسلم کیسے آئیں گے اگر بھائی چارے کے نام پر اگر کہا جائے تو نون مسلم اگر انٹیلیکچل ہیں اور کچھ صلاح بہتر دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے دوست کیوں نہیں ہو سکتے ہیں صلاحکار کیوں نہیں سکتے ہیں نہیں اگر وہ ایماندار ہیں انٹیلیکچل ہیں پڑھے لکے ہیں سمجھدار ہیں ہم سے زیادہ شعور اور عقل اگر رکھتے ہیں تو اگر وہ ہمارے ساتھ مشیر کی حیثیت سے آتے ہیں تو ان کا استقبال ہونا چاہیے بھائی ہمارے ایک بات لیکن آپ اگر یہ ترک دیتے ہیں کہ شرائن بورڈ ہو یا نون مسلم کے دوسرے اور بھی بورڈز ہیں اس میں مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے بورڈ میں وہ کیوں آئیں گے چلیے اس طرق پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے لیکن وقت بورڈ کی زمینوں کا سروے ہو اس کی ریکھا کھیچی جائے اس کے آمدنی کا اس کا اوڈٹ ہو اس کے آئی وائی کا بیورہ سروزہ نہیں کیا جائے اس کی آمدنی کا صدفیوگ کیا جائے غریبوں تک پہنچایا جائے یہ ہے ضروری یا نہیں ضروری ہے یہ بھی چھوڑ دیا جائے ان لوگ نے بولتا آرام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکو تو لوٹ لو تو یہاں وقت بورڈ کی لوٹ ہے لوٹ سکو تو لوٹ لو کوئی مسجد کبجہ کر لیا کوئی مدرسہ کبجہ کر لیا کوئی ال ٹائپ زمین کبجہ کر لیا کوئی ٹو سائیڈ کر لیا کوئی تری سائیڈ کر لیا سب نے کبجہ کر لیا سب قبضے کا بازار گرم تھا تھا نہیں ہے اور کئی ایمپیز مسلم مسلم ایمپیز جو آج گلے پھاڑ کے چلا رہے ہیں نئے والے کو چھوڑ کے ان کو موقع نہیں ملا اس لئے چلا رہے ہیں تاکہ موقع مل جائے کئی ایمپیز اور کئی بدھائک کئی ایمیل سی اور کئی مسلم تنظیموں کے بڑے رہنما بڑے چہروں نے وقت بورڈ کی زمینوں کو ناجائز حاصل کیا ہے میں قبضہ اب نہیں بول رہا ہوں ناجائز حاصل کیا یعنی تکرم بازی سے لیز پر لے لیا تکرم کیا مال تو غریب مسلمان کا تھا یتیم کا تھا بیوہ کا تھا غریب کے بچوں کے لیے دیا گیا تھا غریبوں کے ایڈوکیشن کے لیے ان کی تعلیم ترقی کے لیے ان کے وقاس کے لیے ان کے روزگار کے لیے لیکن کتنے کو روزگار وقت بورڈ نے دلایا بھائی پورے بھارت میں میں دلی میں پوچھتا ہوں پچھلے پانچ سال کا پجھنے چلے کجھریوال سرکار سے ہی لیجئے گن کے اس سے پہلے شیلہ سرکار میں چلے جائیے پہلے چودری مطین تھے چیئرمن ابھی امانت اللہ ہیں میں پوچھتا ہوں امانت اللہ بھائی سے چودری مطین صاحب سے ہمارے بڑے بھائی ہیں سب لوگ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں آپ آئیے کیمرے کے سامنے جیسے میں بول رہا ہوں اس سے آپ بھی آ جائیے اور آپ بتا دیجئے ہم نے اتنے سکول کھولے ہیں جی دلی کے الگ لگ کونے میں اتنے اسپطال بنائے ہیں اتنے کوچنگ سینٹر ہمارے ہیں ٹوشن چل رہے ہیں اتنے بچے یہاں سے پڑھ کے فلاں بن گئے چلاں بن گئے کوئی ڈیٹا تو دیجئے گا اتنی بیوائیں ہیں جن کو ماہانہ اتنا ہم وظیفہ دیتے ہیں اتنے یتیم بچے ہیں جن کے پڑھنے کا خرچ ہم اٹھاتے کچھ تو بتائیے گا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ان کا تو اوڈیٹ تک نہیں ہو پا رہا اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز دوہزار تیس چوبیس کا آئے بھائی پوچھ لیجئے موہ کھول کے بھائی ایک وہ ویڈیو ہوتا ہے سنے ہوں گے آپ میم جو وائرل ہوتا ان سے پوچھے گا یہ کہیں یہ اتنی جواب ان کے پاس جواب نہیں ہے ڈیٹا نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوٹ رہے تھے آپ کو مذہب نے منع کیا پہلے سمجھئے مددہ اسلام نے یتیموں کے مال کھانے والوں کی خلاف وعیدیں ہیں حدیث میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا انجام وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اگر موڈی جی ان پر لگام لگا رہے ہیں تو موڈی جی کو تھینکس دعا دیجئے جہنم جانے سے بچا رہے ہیں مسلمان کو کم سے کم نہ مسلم کو گھسا رہے ہیں وہ کھا لے گا تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں لیکن تم کھاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے کم سے کم تم کو جہنم میں جانے سے بچایا جا رہا تب بھی تم تھینکس نہیں کہا رہے ہو اس لئے ہم موڈی جی کو تھینکس کہتے ہیں کہ بہانہ کچھ بھی ہو نشانہ کچھ بھی ہو دماغ میں ان کے کچھ بھی چل رہا ہو سیدھا سیمپل یہ ہے کہ جو لوٹیرا گینگ تھا جو بے دریغ یتیموں کے مال کو لوٹ رہا تھا غریبوں کے مال کو لوٹ رہا تھا اس کا غلط استعمال کر رہا تھا وقت کرنے والے کے جو مقصد ہوتے ہیں کوئی وقت کرتا ہے تو اس کے مند میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا میں یہ زمین اپنے قوم کے غریبوں کے لئے وقت کر رہا ہوں تو واقف کا جو مقصد ہوتا ہے جو دان داتاؤں کے ادیش تھے اس کی پورتی ہوئی نہیں واقف کا مقصد تو پورا ہوا نہیں وقت کیا گیا غریبوں کے لئے لوٹ رہا امیر وقت کیا گیا یتیموں کے لئے لوٹ رہا بالمچے والا بس سمجھئے باپ دادا والا تو یہ لگام آخر کون لگائے گا ذمہ داری تو ہماری تھی ہم تو سوئی ہوئی قوم ہیں ہمیں تو مطلب ہی نہیں کون کیا لوٹ رہا ہے سب کچھ لوٹ کے لے جاؤ لوٹ ہی لیا سب کچھ بچا بھی نہیں ہے لیکن ہم جاگتے ایک ہی بار ہیں پورے سال سوئے رہیں گے صرف دو چار مولانا آ جائے اسلام خطرے میں سب مسلمان جاگ جائے گا بھلا مسلمان خطرے میں موڈی جی لوٹ لیا اس بار تو بربادے کر دے گا موڈی بس دیکھیں سب مسلمان چلا ہے مسلمان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ برباد نہیں کر رہا تم سوئے ہوئے رہے ستر سالوں سے موڈی جی جھوڑ کے اٹھا رہے ہیں اٹھ جاگ جائے مسلمان صویرہ ہوا دور سارے جہاں سے اندھیرہ ہوا یہ تو موڈی جی کر رہے ہیں اگر سرکار موڈی جی کی نہ ہوتی ذرا مسلمان پوچھے دو آزار تیرہ میں مانموان زنگ نے سنسودن کیا تھا سنسود کے باہر کسی وہ پتہ بھی نہ چلا سڑک پہ آپ بھی تو تھے تیرہ میں بہت سارے پترکار تیرہ میں تھے کوئی ویڈیو چلا کیا کوئی اندولن ہوا کا کوئی ویرود ہوا کیا اس سے پہلے سنسودن اس سے پہلے سنسودن اس سے پہلے سنسودن بڑے کوئی اور آ جائیں یوگی جی سے بھی بڑے آ جائیں جب تک اس کو ٹھوکنے ٹھوکنے روکنے والی سرکار نہیں ہوگی یہ قوم جاگے کی نہیں ہاں ہاں چاہیے مسلمان کو وہ بھی ضرورت ہے اور مسلم لیڈروں کو دیکھیں ایک ہے نا جیل میں آزم صاحب جیل میں ہے نا باقی صاحب کیا کر رہے ہیں آزم خان صاحب جیل میں ہے آزم خان صاحب انوسنٹ ہے تو پھر جمعیت کیا کر رہی ہے دوسری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں لیڈران اسی رامپور کے جیتے ہوئے سانت سال ابھی وقت پر بیان ان کا وائرل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آزم خان کے خلاف انہوں نے ٹپنی کیا کی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جیتنے کے بعد ان کا بیان وائرل ہوا تھا کہ جیسی کرنی وہیسی بھرنی تو کرنی کیا تھا آزم خان کا یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وقت کی سمپتی میں ہیرہ پھیری اصل مسئلہ تھا چونکہ وہ اوقاف کے بھی وہی مالک تھے آپ کو پتا ہے وقت کے چیرمین اور وہ انہی کا چیلہ تھا کون ریزوی ریزوی کو شیعہ وقبور کا چیرمین آزم صاحب نے بنایا تھا سماجوادی پارٹی کے زمانے میں وہ تھا بعد میں وہ بھاجپا میں بن گیا بعد میں وہ پھر انہ لیلہ ہو گیا ٹھیک ہے روانہ ہو گیا یہاں سے اور وسیم ریزوی سے وہ تیاغی بن گیا سب کچھ ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تب کہا تھے صاحب آپ تب بھی بیدار تھے تب بھی آپ کے پاس عقل تھا آپ سنسد نہیں بنے تھے میں مہم اللہ صاحب پوچھ رہا ہوں جب آپ سنسد نہیں بنے تھے تب تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آزم خان غلط ہیں بنتے ہی آپ نے کہا غلط ہیں ان کو جو کیا وہ بھوگت رہے ہیں اور پھر اسی راستے پر آپ بھی چلنا چاہ رہے ہیں آپ مودی کا بیرود کیوں کر رہے ہیں آزم خان سے زیادہ کوئی بیرود مباشن دے دے گا آزم خان کی ایک ایک تقریر سن کے مودی کی نیند اڑ جاتی تھی ٹھیک ہے اور آزم خان کی تقریر کو مسلمان سنتا تھا اور کہتا تھا یہ رہبر آزم اور میرا مسیحہ اور میرا فلاں ہے آج وہ مسیحہ جیل کاٹ رہا ہے اس پر الزام بکری مڑگی چوری کا ہے اس پر الزام پروسیوں کی زمین کو ہڑپنے کا ہے اس پر الزام اینینی پروپٹی پر یونیورسیٹی بنانے کا ہے اس پر الزام وقت بھی پروپٹی پر گون کرنے کا ہے اگر یہ الزام سچ ہے تو آج بھی جاگنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ یہ الزام سچ ہونے کا مطلب ہے جسے ہم رہبر آزم قائد آزم قائد ملت نقیب ملت امین ملت انہ جانے مجاہد ملت کتنا ملت کا ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں تمغہ دے دیتے ہیں خطاب دے دیتے ہیں وہ آدمی بعد میں جب ہمارے پاس خطیب ملت امین ملت مجاہد ملت ہے تو پھر مسلمان زلیل ملت کیا ہو ہے یہ سوال کس سے پوچھئے گا آپ کٹورہ ہمارے پاس کیا ہو ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کیا ہو ہے ہمارے پاس رہنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ کیا ہو ہے کنڈو کمیشن کی ریپورٹ کیا ہو ہے یہ ساری ریپورٹوں کا پرندہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم بھارت میں دلیتوں اور آدیواسیوں سے بھی پیچھے لائن میں کھڑے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنی بڑی سمپتی بھی ہے تو سمپتی کا دعویٰ کرنے والے کیا تو پیٹائی ہو یا آگرہ میں بھرتی ہو دو ہی بات ہوگی نا آپ کے پاس جب آٹھ لاکھ اکر زمین ہے ریلوے اور سینہ کے بعد یہ تو پرچار ہو رہا ٹھیک ہے اور آپ صفائی میں اب تک کچھ نہ کہہ پائیں اس کا مطلب آپ کو صفائی دینے بھی نہیں آتی آٹھ لاکھ اکر زمین کے مالک اور ہاتھ میں کٹورہ لالبتی پر بھیگ مانگنا یہ کیس سے پوچھا جائے گا ہمارے آئیے مسلم علاقوں میں جائیے مصطفی آباد جائیے سلمپور جائیے جاپر آباد جائیے اوکھلا جائیے رمضان میں دیکھئے گا نقاب پہن کے ماشاءاللہ داری ٹوپی اور نقاب والی بھیگ مانگنے والوں کی بھیڑ کیوں بھئیہ کہاں سے آگیا یہ بھیڑ آئی کہاں سے یا تو یہ آتنک وادی ہیں پاکستانی ہیں لاکھوں کڑوروں جمع کرنے والی ان تنظیموں کو کرنی چاہیے تھی آپ بھیگ مانگنا اسلام میں بھی جرم ہے وہ قانون میں بھی جرم ہے اور نہ ملک کی سرکار اس پر دھیان دی اور نہ ہی تنظیمیں دھیان دی بھیگ مانگنے سے ہمارے نبی نے منع کیا سخت ہمارے نبی نے کہا کٹورہ لے کر بھیگ نہیں مانگو کٹورہ بیچ کر کچھ چیز کھرید لو اور جا کر محنت مزدوری کرو محنت مزدوری تجارت اس کا حکم کیا گیا ہمارے ہیں تجارت کو سنت بتایا گیا علم کو فرض بتایا گیا نہ تو یہ فرض پر عمل کرنے کو تیار ہے نہ سنت پر عمل کرنے کو تیار ہے اور ساری قوم کو بھکمنگا بنا کر رکھنے والا یہ تنظیم کا سرورہ اور یہ موڈی کا بیرود کریں گے کہ بل نے کہا بل آئے گا پاس ہو کر رہے گا اور جے پی سی کے ممبروں کو بضاپتہ رکھ جائے گا انشاءاللہ ہمارا اور ہم اب یہاں چلائیں گے کہ بل آر سخت آئے ایک بار آر صدن میں ڈالو بل جے پی سی کے ریپورٹ کے بعد پھر لو نیا بل جب تک یہ بل میں نہ گھج جائے جا کے یہ سارے مسلمان لیڈر تب تک بل لاتے رہو یہ علاج ہے ان کا ان کا یہی علاج ہے ٹریڈیشنل لیڈرشپ سے مسلمان پریشان ہے جو پرمپراغت نیتورت ہمارا سر پہ تھوپا گیا تھا جن کے دادا بھی تھے پاپا بھی تھے بیٹا بھی ہیں دادا سے پوتا تک ہو گئے اب بس کرو ماف کر دو کم سے کم دادا بھی آپ کے نیتا تھے لوٹ لیے باپ بھی آپ کے تھے لوٹ لیے آپ بھی تھے لوٹ لیے اب کم سے کم ماف کر دو یہ میں اپیل کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے یہ جو پرمپرہ ہے دیش میں یہ بنیے بہت غلط ہے کہ امیر شریعت ہو یا غریب شریعت ہو یا امیر طریقت ہو یا رہبر شریعت ہو یا رہبر اسلام ہو یا مجاہد اسلام یہ باپ دادا پر دادا ہی کیسے بنے گا بھائی صلاحیت اور اہلیت خاندان میں نہیں آتی ہے یہ علم کا جو ہے علم وراثت میں نہیں ملتا علم دولت وراثت میں تقسیم ہوتا علم وراثت میں نہیں آتا علم تو حاصل کرنی کی چیز ہے کوئی بھی کسی کو پچھار سکتا ہے تو اب کیا بھارت میں مدنی خاندان کے علاوہ جمعیت چلانے کے اہلیت اور صلاحیت رکھنے والا کوئی نہیں ہے کیا پھر کیا مطلب ہے کہ پردادا سے لے کر آج چھکردادا تک لگاتار وہی قبضہ کیے ہوئے اس لئے کے وقت کی سمپتی قبضہ ہے سوال ہے اگر دوسرا آئے گا کیا پتہ وہ اس مال کو ادھر ٹرانسپر کر دے گا تو مال بچانے کے لئے اسلام کا سہارہ مال بچانے کے لئے اسلام کا سہارہ میں اویسی صاحب کو سیاست میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن اس مددے پر ان کی پارٹی نے بھی ہیدر آباد وقت بوٹ کا پورا لوٹ مچایا ہے الزام یہ بھی ہے کہ اویسی صاحب خود بھی وقت کی پروپٹیوں کا دروپیوگ کر چکے ہیں کر رہے ہیں تو بھائی جب مسلمان کا نام آتا ہے نا تو میں پھر اپنے باپ کب نہیں سنتا ہوں کسی کا نہیں سنتا ہوں اس لئے اللہ کے واسطے اگر مرنا سب کو ہے اویسی صاحب کے اببہ تھے ٹھیک ہے سالار ملت چلے گئے نید دنیا سے بھائی جو کر کے گئے وہی تو آج ہم لوگ نام لیتے ہیں نا جو چھوڑ کے گئے وہی تو ان کا گنگان ہوتا ہے نا ان کی پرانی تقریریں ان کے پرانے بیانات لوگ سنتے ہیں تو آپ بھی اویسی صاحب جو کر کے جائیں گے وہی لوگ کہیں گے آپ کو آپ کو بھی محمود مدنی صاحب آپ کے دادا کا نام کیوں لیتے ہیں لوگ پردادا کا نام کیوں لیتے ہیں لوگ جو کچھ آپ کے آبا و اجداد نے کیا ہے وہ سو سممان لوگ نام لیتے ہیں کہیں چوک اگر ہوگی تو وہ بھی آپ کو ہی بھوگتنا ہوگا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف تعریفیں کی جائیں گی آپ کی آپ کے تمام کارنامے کو ہم مشترد نہیں کر رہے ہیں کہ مسلم تنظیموں نے کچھ کیا ہی نہیں نہیں کام تو کیا لیکن لوٹا اگر ایک سو پرسنٹ تو کام کیا دس بیس پرسنٹ اور اس دس بیس پرسنٹ کا پرچار کرنے میں تیس پرسنٹ اور لگا دیا باقی پچاس پرسنٹ گھر میں رکھ لیا اس لیے ہنڈیٹ پرسنٹ رکھئے خدا کے ہاں سب کو کوئی وہاں بڑا چھوٹا نہیں ہوگا حساب سب کو دینا ہوگا وقت بورد وقت کرنے والوں کے آتما اور روح کو تب ہی شانتی ملے گی جب اس کا صحیح استعمال ہوگا اور اس کے لیے ترمیم ضروری ہے